نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین نے آپ کو اس طرح گھیرا ہوا تھا جیسے کنگن کلائی کو گھیرے ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازہ بتائی ہوئی احادیث کی سماعت کر رہے تھے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہم تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد کھڑے رہے کہ کوئی جگہ ملے تو بیٹھ جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمائین کے چہروں کی طرف دیکھا کہ کون ان کو جگہ دیتا ہے اور محفل میں وسط پیدا کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے فرمایا اے ابو الحسن یہاں بیٹھئے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھ گئے یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور پر نظر آنے لگے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کی طرف جھکے اور آہستہ آواز میں فرمایا اے ابو بکر باکمال لوگوں کے مقام کو باکمال لوگ ہی پہچانتے ہیں البدایہ ون نہایا موسیقی